اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جیز کیش سے کیسے کیش مال میں اپنے بیلنس کرنا ہے اس کے بعد پرفیکٹمنٹ میں کیسے ڈیپوزیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کیسے آپ نے اوکٹا ایفیکس پہ ڈیپوزیٹ کرنا ہے تو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور اس کے علاوہ میں نے فیلال تو جیز کیش سے کیش مال میں مطلب کہ وہ کر لیے لیکن اس سے اگے والا پروسس آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو دوسرا طریقہ جو جیز کیش سے کیش مال میں بیپوزیٹ کرنے کا وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ تین لائنیں اوپر نظر آ رہی ہیں اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد مینج فنڈ میں چلے جانے ہیں مینج فنڈ میں جانے کے بعد آپ نے ویڈڑا گا ڈیپوزیٹ کا جو سب وہ سیلیکٹ کر لینا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ڈیپوزیٹ کرنے کا اشمال کے اندر تو آپ نے چینج میں ویڈڑا میتھر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے جیز کیش کو سیلیکٹ کر لینا ہے جب جیز کیش کو سیلیکٹ کر لیں گے تو اپنی ادھر وہ کاؤنٹ نمبر لگانا ہے اپنا مطلب جو بھی آپ کا کاؤنٹ نمبر ہے مطلب کہ زیرو تین سو تین جیز کیش کا جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ لگا دینا ہے اس کے بعد ادھر آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی میں یہ اپنا میرا نیم ہے میں وہ لگا دیتا ہوں آپ کا جو بھی ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد اپنے اپنی ٹرانزیکشن پن جو آپ کے پڑھی ہوگی آپ کو یاد ہوگی اگر نہیں یاد ہے تو آپ نے ایسے کرنا کہ ان کے نام ڈیپوزٹ پہ جب جائیں گے تو وہ آپ کو نمبر دیں گے ادھر سے جیز کیش سیلیکٹ کر لیں جیز کیش کے میتھڈ سے ہم نے ادھر ڈیپوزٹ کرنے تو آپ نے جتنی بھی جتنی بھی آپ بیجنا چاہتے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں کہ جیز کیش والوں نے لیمٹ کافی بڑا دی ہے آپ جتنی مرضی پہلے تو پانچ ہزار ہوتی تھی اب کوئی بھی لیمٹ مطلب کہ دس ہزار بیس ہزار آپ بیج سکتے ہیں اچھا تو آپ نے ادھر آپ نے کوئی بھی لیمٹ سیلیکٹ کر لینے کے کتنے آپ نے روزٹ کرنے اس کے بعد ٹھیک کلک کر دینا یہ نیکس کے لي کر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو چیزیں دہان سے یاد رکھنی ہیں ان کے بنک کے نام جو ہے لائد ہے اس کے بعد ادھر سے کپی کر لینایا ہے جب ادھر سے سینڈ کرنے تو ادھر سے کپی کرنے آپ نے یہ نمبر ہے ان کا آکاؤنٹ نمبر ہے بینک آ limitation نمبر اور جو دیمپنس ہے آپ نے وہ یہ بہلا دینا ہے تو وہ بھی آپ کو پروسس باتاتے تو ہوں کیا گیا آپ نے کیا گیا کرنا ہے تو میں یہ نمبر ادھر رکھ لینا ہے آپ نے اچھتا دوستو اس کے بعد آپ نے اپنی اپنی اپلیکیشن جائز گیش میں آیا ہے تو اس کو آپ نے لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لوگن کرنے کے بعد سینڈ بانی پر کلک کر دینا ہے تو میں آپ کو ایک دفعہ طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے آرہی ٹین تھاؤزنڈ سینڈ کر دیئے تو آپ نے ادھر سینڈ بانی پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر بینک دیکھی تھی الائیڈ تو بینکر نے آپ کو بینک کو سیلیکٹ کر کے سارے کی ساری پاکستان کی بینکیں گے رہا ہے تو آپ نے الائیڈ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ سے مانگے گا کہ انٹر ریسیور بینک اکاؤنٹ نمبر جو آپ نے کپی کیا ہوگا وہ ادھر پیسٹ کر دینا ہے 12 پھر سے کر لیتے ہیں تو یہ نمبر آپ نے ادھر انٹر ریسیور اکاؤنٹ نمبر میں فیل کر دینا ہے اس کے بعد انٹر اماؤنٹ جتنی بھی آپ نے بیجنی ہے فار اگزمپل میں نے ایک سو بیجنی ہے تو ایک سو کر لی کر لی نہیں اچھا اس کے بعد آپ نے یہ پرپس استعمال کرنا ہے کہ کون سے آپ نے مقصد کے لیے بیجنے ہیں تو آپ نے ادھر سے آن لائن پرچیز اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد انٹر ریسیور موبائل نمبر جو انہوں نے نیچے دی ہوا ہے یہ بھی کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد ادھر سیو کر دینا ہے اس کے اندر پٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایرو پر کلک کر دینا ہے تو ادھر اپنی آپ نے وہ پین وغیرہ لگا دینا ہے جب ادھر پین لگا دیں گے تو آگے ایک ٹرانزیکشن پر وہ آ جائے گی ٹی آئی ڈ آ جائے گی تو وہ ٹی آئی ڈ لے کر وہ ٹی آئی ڈ بڑے الفابیٹک ورڈ لکھے ہوں گے آپ کو ایک میسج آئے گا یا ایدھر ہی اوپر ہی لکھی ہوگی اوپر ہی لکھی ہوتی ہے تو میں نے تو پہلے آر ریڈ کر لی ہے اس لیے میں نے آپ کو طریقہ بتانا تھا کہ کیسے آپ نے جیز کیش میں کرنے ہے تو کیش مال میں کرنے کیش مال کے بعد اب آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ پرفیکٹ منی میں کیسے جانے ہیں تو پرفیکٹ منی کے بعد آپ اپنے اکٹا فیکس میں کیسے جانے وہ بھی طریقہ بتاؤں گا ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اچھے طریقے سے دیکھنا ہے تو دوستو میں اب آپ کو کیش مال کے اکاؤنٹ میں لے کی جاتا ہوں تو وہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹرانسیکشن آئی ڈ وہ آپ کی جو میسج آئے گا وہ سب سے نیچے ہوتی ہے ٹی آئی ڈ کے نام سے ہوتا ہے اور اس میں جون سے ورڈ ہوتے ہیں وہ سیلیکٹ کر کے پیسٹ کر دینے ہوتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پیسٹ کرنے آپ نے سب سے نیچے آجانا ہے انٹر ٹی آئی ڈ ادھر کلک کر کے ویریفائی کر دینا ہوتا ہے ایک اپ چاہے گا کیا چاہنے کے بعد آپ نے ویریفائی کر دینا ہوتا ہے تو آپ کے ادھر کیش مال اکاؤنٹ میں بیلس آجاتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر سے مینج فنڈ میں جانا ہے مینج فنڈ میں جانے کے بعد آپ نے چینج ویڈڈراؤ میتھڈ اس پہ کلک کرنا ہے سوری چینج ویڈڈراؤ میتھڈ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اب پرفیکٹ مانی میں بیجنے تو آپ نے پرفیکٹ مانی کا سیلیکٹ کر لینا ہے تو ادھر آپ نے وہ ایک کاؤنٹ دیا ہوگا کیش مال کا پرفیکٹ مانی کا تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پرفیکٹ مانی میں جانا ہے پرفیکٹ مانی کے جانے کے بعد یہ والا کوڈ تیتھرینگ کو پہلے فل کر لیں اچھا کیورنگ نمبر کو فل کرنا پڑے گا پہلے ہم ادھر اس کو فل کر لیتے ہیں 380319 اچھا اس کے بعد آپ نے ادھر اتھرائز میں فل کر لینا ہے تو دوستو آپ نے ادھر سے اپنا وہ جو پرفیکٹ مانی کے لیے یہ یلو کلر کا ہے جو یو کلر کا ڈالر کلر کا ڈالر مطلب کہ جو درمیان والا ہے یو ایس ڈی والا اس کو آپ نے کاؤپی کر لینا ہے کاؤپی کرنے کے لیے اس کے اوپر لونگ پریس کرنا ہے لونگ پریس کرنے کے بعد اپنے کاؤپیلنگ ٹیکسٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے آجانا ہے تر گرے میں کہے کے آنے کے بعد آپ نے پرفیکٹ منی آکانٹ میں اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد اپنا نام کے اکاؤنٹ نام جو بھی ہے آپ کالی ملک سکر نیم کلیم کلیم کنگ کر لیتا ہوں آپ کا جو بھی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اپ ڈیڈ میتھڈ کر دینا جیسے کہ پہلے preventing الشبت کیا تھا اس کے بعد آپ اپنے ادھر آجانا ہے دیپو رہا میں اگرام کرنے کے بعد اپنے ایسے کرنا ہے جو بھی آپ نے بھیجنی ہے وہ ادھر آپ نے پوٹ کر دینی ہے تین 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 جتنی ہے وہ ادھر پوٹ کر دینی ہے اس کے بعد اپنے transaction آئے پن لگا دینی ہے ان لگانے کے بعد اپنے پریوی بھی کلیک کر دینے تو جیسے آپ کلیک کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ کہے رہے تو آپ نے آپ کل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹریفیک لائٹس بغیرہ کو ہرے کرنے کے بعد آپ نے پوتی کر دینا ہے مجب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلس نہیں ہے تو اس لیے کمفرم کرنے کے بعد آپ کے نا ادھر پینڈگ میں چلی جائے گی اگر پینڈگ میں جانے کے بعد آپ کے دو تین چار منٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر یا آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور چویس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو ایک بات دیان سے یاد رکھ لیں کہ آپ کا cashmall account بھی آپ کے نام پہ ہونا چاہیے اسی پیسہ jazz cash کا بھی اپنے نام بھی ہونا چاہیے تو اتنی بڑی مشکل بات تو نہیں ہے دوسرے نام سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ویریفیکیشن کے لیے بہت دیر لگ جاتی ہے تو چاہیے یہ ہی کہ اگر آپ کو جلدی ہے امرجنسی میں اپنے ڈیپوزری بغیرہ کرنے ہیں تو آپ اپنے نام سے سارے اکاؤنٹ بغیرہ اپنے ریجنل نام سے بنائیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے فورٹی نائن منٹ پہلے نا وہ ویڈڑا کیا ہے ایک پرپیکٹ مانی میں بھیجے ہیں تو اب چلتے ہیں پرپیکٹ مانی کے اندر پرپیکٹ مانی کے اس ایک اکٹا افیکس میں کیسے لگے جاتے ہیں وہ طریقہ بتاتا ہوں تو آپ نے پرپیکٹ مانی میں آیا ہے اس کو اپن کروں یا اکٹا افیکس میں بھیجے نہیں ہے تو ان پرپیکٹ مانی لوگ نے بھی کچھ اپنی مطلب کے فیس بغیرہ کاٹنی ہے اس لئے میں 59 ڈیپوزٹ کروں گا پرپیکٹ کے اندر اس لئے میں 59 ڈیپوزٹ کروں گا اکٹا افیکس میں تو سب سے پہلے میں اکٹا افیکس میں چلے جاتا ہوں اکٹا افیکس میں جانے کے بعد آپ نے جس اکاؤنٹ میں بھیجنا ہے ڈیل کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ڈیمو کو یا کنٹسٹ کنٹسٹ کو بلکل بھی سیلیکٹ نہیں کرنا ڈیل کو کرنا ہے اور اگر آپ بلکل نئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایم ٹی فور میں ہی آپ ٹریڈنگ بغیرہ کریں اور لیورج بغیرہ آپ کم سے کم ہی رکھیں اتنی زیادہ لیورج بغیرہ بھی نہ رکھیں اور 0.01 سلوٹ کی ٹریڈنگ بغیرہ کریں مکمل آپ کو طریقہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دوں گا تو اس کے بعد آپ نے جب اکاؤنٹ میں آ جائیں گے لوگن بغیرہ کر لیں گے تو ڈیل اکاؤنٹ میں آ کے ایم ٹی فور جو بھی ایکٹیو اکاؤنٹ ہے یا بنایا ہوگا ریال میں تو وہ ادھر چلے جانا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیپوزٹ پر کلک کر دینا ہے ڈیپوزٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا پرفیکٹ مانی اس کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد مینیموم ڈیپوزٹ لمحنت ہے ٹوانٹی فائپ تو آپ نے جتنے بھی کرنے ہو ٹوانٹیGo سے مینیموم ٹوانٹی فائپ ہے اس سے آگے جتنے بھی کرنی چاہیے آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے ادھر tão لینا ہے مطلب کہ میں نے 59 559 ڈیپوزٹ کرنے ہیں تو میں 59 پر دیکھا کر دیتا ہوں مطلب کہ 59 enter کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے special رمضان بونس لینا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر لینا ہے تو اس پر سلیکٹ کر لیں کیونکہ یہ بونس وغیرہ دیں گے تو مل جائے گا اس کو اپنے فیل کر لینا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کلک کر دینا ہے اور آپ نے ادھر کم فرم پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جیسے کم فرم پر کلک کریں گے تو آپ کے پیج پر لے جائے گا تو وہاں سے آپ اپنے ایسے کرنا ہے کہ میک پیمٹ 59 اس پر میک پیمٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو ٹیورنگ فیل کرنے کے لیے بتائے گا یا میمبر آئی ڈی بغیرہ تو میمبر آئی ڈی جو ہوتی ہے وہ تو میمبر آئی ڈی آپ کو ای میل میں مل جائے گی چی میل اکاؤنٹ میں وہاں پہ جا کے جب اکاؤنٹ بغیرہ آپ مناتے ہیں تو آپ کو ویلکم جو ویلکم ای میل کرتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں میمبر آئی ڈی سب سے پہلے والے ای میل کے اندر تو آپ نے وہاں سے اپنی میمبر آئی ڈی لے لینی ہے تو میں ادھر سے اپنی ای میل آئی ڈی لے لیتا ہوں تو میری ادھر میبر آئی ڈی پڑھی ہے میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس وہاں پہ فیل کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پاسپڑ بغیرہ بھی لگانا ہے جو بھی پاسپڑ ہے آپ کا وہاں اپنے لگا دینا ہے اس بعد آپ نے ٹیورنگ نمبر کو فیل کرنا ہے جب آپ ٹیورنگ نمبر کو فیل کریں گے تو پریوی پیمیٹ پہ کلک کر دینا ہے تو میں اس کو فیل کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد آپ نے یہ کلک کر دینا ہے تو آپ کو ایک ای میل پہ ایک کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد انہوں نے فیس کا کہا ہے کہ آپ کی ساٹھ مطلب کے ایک ڈالر کے اوپر وہ فیس لے رہے ہیں 1.17 USD ان کی فیس پہ کہہ رہا ہے وہ کاٹ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں یہ ڈیپوزٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کنٹینیو آگے سے کر لیں تو یہ کہنا ہے کہ دوستو میرے اکاؤنٹ میں وہ بیلس آ گیا ہے تو تین چار منٹ لگے ہیں وہ بیلس پروفیکٹ منی سے بہت جلدی آ جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے یہ بونس 59 بونس دیا گیا ہے کیونکہ میں نے 59 وہ ڈیپوزٹ کیا ہے اس لیے 59 ڈیپوزٹ دیا گیا تھا تو فیلال میرے پاس 100 ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 100 ہے ڈیپوزٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ 59 ہے یہ ہیسٹری بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ 59 تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے خیار رکھیں اپنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں تھینکیو ٹھیک ہے